دوستو کمکم بھاگے کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے رینویر جواب دے گا اس سمیں مہیکہ کو اور بولتا ہو نظر آئے گا کہ میں تم سے جب پیاری نہیں کرتا تو میں تم سے سادھی نہیں کروں گا بلکہ میں پراچی سے دوارے سادھی کروں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں رینویر اپنی بچی یعنی کہ اس سمیں خوشی کو بھی وہ جوان دے چکا ہے کہ تم چنتہ مت کرو تم ہم دونوں کے ہی ساتھ رہو گی کیونکہ میں تمہاری ممی سے ہی سادھی کروں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی معنیوں میں بےہجدہ خاص دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ رینویر اور پراچی ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں نہ ہی یہ مہیکہ کو منظور ہے اور نہ ہی یہ اکشہ کو کیونکہ اکشہ بھی پوری طریقہ سے نفرت کرتا ہے رینویر اور پراچی کے اس جوڑی سے اور وہاں پر دونوں بہن بہیہ آپ پلاننگ کریں گے کیونکہ دوستو جہاں پر مہیکہ اس سمیں پراچی کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کر رہی ہیں تو وہاں پر اس سمیں بات کی جائیں اکشہ کی تو اکشہ لگاتار کوشس کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک اور بھی نیا ٹوش رہتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو سب ہی لوگ بہت زیادہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہ آکیٹار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے اس کی تو کسی نے کلپ نہ بھی نہیں کی ہوگی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی کا ایک اور بھی پارٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر پراچی بلکل اس سمیں اکشہ کے لیے کسی بھی طریقہ کی کوئی فیل نہیں کرتی ہیں کیونکہ دوستو پراچی نے پہلے بھی اکشہ سے بول دیا ہے کہ اکشہ میں تمہارے لیے کسی بھی طریقہ سے جب فیل ہی نہیں کرتی تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ بھی ایک ریالٹی ہے یہ بھی ایک سچائی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائے گا اس کے ایسی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکیو شو مچ کے آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لئے ابھی میں جلسے دھلوں